غیر قانونی مویشی منڈی کو قائم کرنے یا چلانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف مکمل ٹریک ڈاؤن ہوگا عید پر اجتماع سے گریس کیا جائے تمام تفریحی مقامات مکمل بند رہیں گے عید الازہ پر ایس او پیس کے حوالے سے نیشنل کمانر اپریشن سینٹر نے زابطہ اخلاق جاری کر دیئے انسی او سی کے مطابق ملک بھر میں قائم مویشی منڈیوں میں ہیلتھ گائیڈ لائنز کی خلاف ورزیوں کی ریپورٹس مل رہی ہیں عوام کی صحت اور حفاظت اولین ترجیح ہے افضان صحت کے اصولوں اور کرونا کے خلاف بنائی گئی حفاظت تدابیر کو اپنانے سے ہی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے ہیلتھ کا لائنز پر عمل درامت کے لیے وفاق، صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت میں انتظامیاں نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے منظور شدہ مویشی منڈیوں میں زابطہ اخلاق کی عملداری کے لیے تمام انتظامیاں متحرک ہو گئی ہے این سی ہوسی کے مطابق تمام صوبوں، آزاد جمہو کشمیر، گلگت اور اسلام آباد میں خصوصی منیٹرنگ ٹیمیں ایسو پیز پر عملدارامت کو یقینی بنائیں گی خلاف برزیوں کی صورت میں جرمانے اور مویشی منڈیوں کو بند کیا جا سکے گا فیس ماسک اور سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اگر ان احتیاطی اقدامات پر عملدارامت نہ کیا گیا تو وبا پر قابو پانا مشکل ہوگا مویشی منڈیوں میں اوقات کار کی پابندی، ایک مخصوص عداد کی انٹری اور ہیلتھ گائیڈ لائن پر عملدارامت کروا ہے جائے گا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹری کے مطابق عید پر اجتماعات سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے عید پر تمام تفریحی مقامات مکمل بند رہیں گے عوام سے اپیل ہے کہ وہ بازاروں اور عید پر تفریحی مقامات پر جانے سے گریز کریں انفرادی حفاظت اجتماعی صحت اور حفاظت کی زمانت ہے عوام کے تابون سے ہی کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے